ماتارانی کی کرپابنی رہے چلیے آج بات کرتے ہیں دیوی اہلیا کے اندر کے دورہ اہلیا کے ساتھ گلت کیا گیا تھا ایسی مانیتائیں ہیں اور یہ بھی مانیتا ہے کہ اہلیا کو تو اس کا دنڈ دیا گیا جبکہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے میں جانتی ہوں کہ آج ہو سکتا ہے کہ میرے اتر سے آپ سنتوشت نہیں ہوں اور آپ مجھے گلت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں صحیح صحیح بات ہی بولوں گی اور میں جو بولوں گی وہ اس ادھار پر بول رہی ہوں کیونکہ یہ مول گرنث بالمیکی جی کی کیونکہ اگر رامائن کی بات کرے تو رامائن کا جو مول گرنث ہے وہ بالمیکی رچت رامائن ہے نا کی رام چریت مانس کیونکہ رام چریت مانس توسری داس دورہ بہت بعد میں لکھا گیا تھا جو مول رامائن ہے وہ بالمیکی دورہ لکھت رامائن ہی ہے اور میں اسی ادھار پر آپ کے سمکش یہ باتیں رکھوں گی کیونکہ آج تک ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ رام چریت مانس پڑھا ہے اور اس پر جو ٹی وی سیریل بنا تھا 1987 میں جو رامانند ساغر نے بنایا تھا اس کے ادھار پر ہم یہی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اہلیا کے ساتھ گلت ہوا تھا اور گوتم ریشی نے بھی ان کو سراب دے دیا تھا جبکہ یہ ستے نہیں ہے اگر آپ سچائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بالمیکی رامائن پڑھنا چاہیے اور بالمیکی رامائن کے بالکند کے اگر 48 سرگ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا سچ یہ ہے کہ اہلیا کے ساتھ ساتھ اندر کو بھی دنڈ دیا گیا تھا اور پرشن یہ ہے کہ کیا اہلیا کا اس میں کوئی دوست تھا یا نہیں تھا تو اگر سچ کہیں تو اہلیا کا اس میں بہت بڑا دوست تھا اب جو میں بتانے جا رہے ہوں اس کو جرہ آپ دھیان سے سنیے گا تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی اسی لئے اگر آپ سچ جانا چاہتے ہیں تو رامچریت مانس نہیں بلکہ آپ رامائن کو پڑھئے اور آپ نے جو من میں اپنی دھارنا بیٹھا لی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ہٹا دیجئے تو چلیے بات کرتے ہیں مول جو بالمیکی رامائن ہے اس کے 48 سرگ کو پڑھ کر سنشت کر لیجئے میں جو بھی باتیں کہہ رہے ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے ویسے تو بالمیکی رامائن کے بالکند کے 48 سرگ میں کل 33 سلوک ہے لیکن یہاں پر میں صرف دو سلوکوں کا ہی ورنن کروں گی اور اسی سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کی یہ آمدھارنا ہے کہ اندر گوتم رشی کے بھیش بنا کر آئے تھے اور اسی کارن اہلیا نے انہیں پہچانا نہیں تھا حالانکہ یہ بلکل غلط بات ہے اہلیا کا جنم شویم برہم دیو سے ہوا تھا اور ان کو چھلا نہیں جا سکتا تھا بالمیکی رامائن میں یہ باتیں ساف ساف لکھی گئی ہے جب اندر گوتم رشی کے بھیش میں آئے اور اہلیا سے پڑھنے آچنا کی تب اہلیا نے یہ جان لیا تھا کہ یہ ان کے پتی نہیں ہے کنٹو یہ جان کر بھی شویم دیو راج اندر ان سے پڑھنے آچنا کر رہے ہیں اہلیا نے سب کچھ جانتے بستے ہوئے بھی کوتوحل میں ان کی بات مان لی تھی یہ باتیں آپ کو مہرشی بشوامیتر سری رام اور سری لکشمن کو بتاتے ہیں یہ اب اور کہتے ہیں جو سلوک ہے اس کا آرتیس پرکار ہے کہ یہ رہو نندن مہرشی گوتم کا بھیش دھارن کر کے آئے ہوئے اندر کو پہچان کر کے بھی اس دربدھی ناری نے اہو دیو راج اندر مجھے چاہتے ہیں اس کو تو ہل بس ان کے ساتھ سماغم کر نشجے کر کے یا پرستاؤ سوکار کر لیا تھا یہاں تک کہ اندر سے سماغم کے پششات بھی اہلیا نے اندر دیو کو دھنیواد دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب آپ سکھدرتہ سے یہاں سے چلے جائیے اور مہرشی گوتم کے کروٹ سے میری اور سویم اپنی بھی رکشہ کیجئے یہ باتیں آپ کو بالکانٹ کے ارتالیسوے سرگ میں سلوک بیس کا ہے اس کے بعد کی قطعہ اس پرکار ہے کہ جب اندر واپس جانے کے لیے باہر نکلے تو مہرشی گوتم نے ان کو دیکھ لیا اب آتے ہی دنڈ کی بات پر تو یہ دیکھ کر مہرشی گوتم نے پرثم دنڈ اندر کو ہی دیا تھا اور مہرشی گوتم نے اندر کو نپنسک ہو جانے کا سراب دیا تھا اور اپنی پتنی سے کہا تھا اور ان سے کہا کہ درمتے تُو نے میرا روپ دھارن کر کے یہ نہ کرنے یوگ پاپ کرم کیا ہے اس لیے تُو بھی فل یعنی کی اند کو سو سے رہیت ہو جائے گا یہ آپ کو بالکانٹ کے ارتالیس سے جو سرگ ہے اس کا اٹھائیس واس لوگ ہے روز سے بھڑے ہوئے مہاتمہ گوتم کے ایسا کہتے ہی سہسترانکس اندر کے دونوں انڈکوز اسی چھن پریتھوی پر گر پڑے تھے اب آتے ہیں بات اہلیا کے دن پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مہرشی گوتم نے ان کو پتھر بن جانے کا سراب دے دیا تھا پرانتو یہ بات گلت ہے باتستو میں گوتم رشی نے اہلیا کو کئی ہجار ورشوں تک عدیش سے روپ سے اسی آسرم میں پراشت کرنے کا سراب دیا تھا یہ بالکن کے سرگارتالیس کے 29 اور 30 سلوک میں ہیں اندر کو اس پرکار سراب دے کر گوتم نے اپنی پتنی کو بھی سراب دیا دوراچارینی تو بھی یہاں کئی ہجار ورشوں تک کیول ہوا پی کر یا اپوپواس کر کے کشت اٹھاتی ہوئی راکھ میں پڑی رہے گی سمست پرانیوں سے عدیش رہ کر اس آسرم میں نیواش کرے گی جب درگھس دسرطر کمار رام اس گھوڑ بن میں آئیں گے تب ان کے چرنوں کے پڑنے شیہیں تمہارے دکھ دور ہوں گے اور تو پویتر ہوگی ان کا آتیتھ ستکار کرنے سے تیرے لوگ موح آدی دوش دور ہو جائیں گے اور تو پرشنطہ پروبک میرے پاس پہنچ کر اپنا پون شریر دھارن کر لے گی اب بات آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تلسی داسکرت جو رام چریت مانش ہے اس میں کہ سری رام نے سیل روپی اہلیا کے مستق پر اپنی چرن رکھ کر ان کا ادھار کیا تھا جو کی بلکل غلط ہے بالمکی رمائن کے بالکن کے 49 سرگ میں مہرسی وشوامی تلسی رام سے کہتے ہیں کہ یہ رام یہ تپسوینی سہستروں ورسوں سے تپ کرتے ہوئے تمہاری پرتکچھا کر رہی ہے اسی لئے تم دونوں بھائی جا کر ان کے چرن چھوو تب سری رام اور لکشمن اہلیا کے چرن چھوتے ہیں جس سے اہلیا سراب مکت ہوتی ہے اور تب مہرسی گوتم پنا انہیں اپنی پتنی روپ میں شوکار کرتے ہیں اس سمیش سری رام اور لکشمن نے بڑی پرشن اہلیا کے دونوں چرنوں کا ارش پرش کیا مہرسی گوتم کے بچنوں کا شمرن کر کے اہلیا نے بڑی شاو دھانی کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کو آدرنی اتیتھی کے روپ میں اپنایا اور اس طرح سے آپ کو جرام چریت مانس پر بھی کوئی شنکہ نہیں ہونی چاہیے یا نشند ہندو دھر میں سب سے مہانتم گرنثوں میں سے ایک ہے باسطہ میں تنسی داس جی نے جس کال میں مانس کی رچنہ کی تھے اس میں پورے دیش میں سماج مسلم اکرانتاؤں کے اتیачار سے دکھی تھا اسی کارن انہوں نے اس میں سری رام کے مہی ما کا ورنن ادھ کیا تھا جس سے رام کے پرتی آستھا کم نہ ہو اور بھکتی رش کا اس میں بھرپور پریوک کیا تھا لیکن اگر آپ سچ جان نا چاہتے ہیں اور پرن پرسانگ باتیں جان نا چاہتے ہیں تو آپ کو بالمی کی رمائن پڑھنا چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے جے سری رام امات آدی بھگ جن وں کیسے ہیں آپ